آجا ماشاءاللہ جیسے آپ نے 28 years پہلے اپنا کام سٹارٹ کیا تھا تو difficulties آپ نے جیسے بتایا کہ بہت زیادہ تھی آج کل ہے آئیٹی کا دور آج کل میڈیا سوشل میڈیا جہاں دیکھتے ہیں clip viral جو بولو وہ viral تو آج کل کیا آسانی پیدا ہو گئی ہے یا پھر اور زیادہ difficulties اس کو دیکھتے ہیں آپ نہیں اب تو لازمان دیکھتے ہیں نا اب اس سے کوئی انکار تو نہیں کر سکتا AI ہے اس طرح اب سارا چیزوں اس پہ آ رہی ہیں لیکن یہ کہ پہلے جو difficulties تھی وہ زیادہ تھی اس حوالے سے کہ وہاں پر opportunities کم تھی لیکن اب جو ہے نا اب ہم سوشل میڈیا کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اتنے بہت سارے اپنا ٹی وی چینلز آگئے ہیں جس پہ ہم بات کر سکتے ہیں اپنا message communicate اور لوگ بہت aware ہیں لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کون کام کر رہا ہے کون نہیں کام کر رہا ہے کون فیک ہے یہ میں آپ کو بتا دوں سب لوگ mashallah بہت سمجھدار ہو گئے ہیں تو جن لوگ جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو support بھی کرتے ہیں appreciate بھی کرتے ہیں صحیح آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے میں کہتی ہوں opportunities پہلے تھی لیکن جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں جن کو روزگار کا سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گے تو social activities کے باقی جو انجیوز ہیں جو کھانا وانا کھلاتی ہیں سارا لوگوں کو روزگار کی طرف لے کر آئیں آپ ان کو کتنے ٹائم تک کھلا لیں گے کتنے ٹائم تک گھروں میں راشن دیں گے ان کو پتا ہونا چاہیے ان کو محنت کرنی ہے ہم دیار بلکل ٹھیک ہیں وہ لوگ ہاتھ پر ٹھیک ہیں سب کو ٹھیک ہیں وہ کام کر سکتے ہیں لوگوں کو روزگار کی طرف لے کر آئیں اور یہ ریکویسٹ ہے ہمارے بڑوں سے میری کہ ان کو روزگار فرام کیا جائے تاکہ وہ خود سے کما کے اپنی فیمیلیز کو support کر سکے ٹھیک ہے رہی بات ایٹی ٹیکنلوجی کی تو جس طرح باقی ملک جو ہیں وہ آئیٹی میں بہت آگے جا رہے ہیں بہت فاس جا رہے ہیں ہمارا بگ بے الحمدللہ آئیٹی میں بہت آگے جا رہا ہے تو آئیٹی کے حساب سے جس طرح لوگوں کی یوت کی وہ ہے کہ ہم نے بی بی اے کرنا ہے ہم نے ایم بی اے کرنا ہے آئیٹی کی طرف جانا ہے تو یہ ہمارے پاکستان کے لئے بہت اچھا ہے جتنے لوگ اس چیز میں آئیں گے اتنا ہمارا پاکستان مزید آگے ترقی کرے گا اور امید ہے کہ آگے مزید آئیٹی کے جو چیزیں ہیں اور ٹیکنلوجی ہے وہ ہماری مزید فاسٹ ہوگی اور لوگوں کو مزید opportunities مریں گے اس چیز میں آنے کے لئے اور وہ پاکستان کو مزید بہتر سے بہتر بنائیں گے ماشاءاللہ بہت اچھی بات